شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلika والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلika والسلام علیك يا نور اللہ دو جہاد کے سلطان سر بردی شان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نیخ مغفرت نشان ہے مجھ پر درود پاک پڑنا پل سرات پر نور ہے جو روز جموعہ مجھ پر اسی بار درود پاک پڑے اس کے اسی برستے گناہ معاف ہو جائیں گے سلو علی الحبیب مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو آج شعبان المعظم چودہ سو انتیس سنہ ہجری کی چودھویں شب ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز پیزان مدینہ باب المدینہ کراچی کہ دورہ حدیث کے تقریباً سوا سوت طلابہ یہاں جمع ہیں اور ساتھی ساتھ اس وقت ہمارے ملک کے مشہور شہر سردار آباد میں واقع جامعت المدینہ کہ دورہ حدیث کے طلابہ بھی اس وقت مواصلاتی نظام کے ذریعے ہیں ہمارے اس اجتماع ختم بخاری میں شریک ہیں نید انٹرنیٹ کے ذریعے ہیں نہ جانے دنیا کے کس کی حصے میں ختم بخاری میں شرکت کی اسلامی بھائی اور صاحبہ بہن ہیں صادت حاصل کر رہے ہیں قرآن پاک کے بعد سنت کے اعتبار سے بخاری شریف کا نمبر ہے حضرت سیدنا شیخ محمد بن اسماعی البخاری علیہ رحمت اللہ الباری یہ بہت زبدست محدد اور پائے کے ولی اللہ گزرے ہیں بے شمار احادیث انہیں ازبر تھی زبانی یاد تھی اور بخاری شریف میں جس طرح قرآن پاک کے تیس پارے ہیں بخاری شریف میں بھی تیس پارے ہیں تو بخاری شریف میں سات ہزار دو سو پچھتر احادیث مسندہ موجود ہیں جو کہ احادیث مکررات کے ساتھ ہیں اور مکررات کو حضف کر لیا جائے تو چار ہزار احادیث بنتی ہیں تو بخاری شریف کی پہلی حدیث طلبات کی خدمت میں پڑھ کر سنانے کی بھی مجھے سعادت ملی تھی اور آج آخری حدیث پاک سنانے کا بھی مجھے شرف جامیت المدینہ کی مجلس نے عطا فرمایا ہے اللہ کرے میں زندہ رہ جاؤں اور آخری حدیث پڑھ کر سنانے میں کامیاب ہو جاؤں کیونکہ ابھی میں نے سنائی نہیں ہے اور جو سانس اندر گیا باہر نکلے گا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے ہمیں جل دیل دیو حدیث پاک سنانو فراجے بلو آخری حدیث پڑھ کرنے کا شرف تو بلجا مجھے حدیث نی احمد بن اشکاب حدیث نی محمد بن قضیل عن بمارت بن القاعطا عن ابي زرعہ عن ابي هريرة قضی اللہ تعالی عن مجمعین قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی لرحمن خفیفتانی علی اللسانی فقیلتانی فی المیسان سبحان اللہ و بعمدی سبحان اللہ العظیم ترجمہ بھی سن لیجیے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الولاد سیاغ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے دو کلمیں اللہ رحمن جل جلالہ کو بہت پیارے زبان پر بہت ہلکے اور میزان میں بہت بھاری ہیں وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے یعنی ہم اللہ تعالی کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ اللہ جل جلالہ ہر عیب سے پاک ہے عظمت والا میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائے وائیو اس حدیث پاک کے راوی جو ہیں یہ ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی یہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور یہ صحابی اپنے نام سے نہیں پیچھا رہیاتے ہیں بلکہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں بلکہ ان کے نام کی اکابر مہتسین نے بڑی چاند بھی ان کی لیکن وہ بھی کسی نتیب پر نہیں پہنچے گئے آخر ان کا نام کیا ہے بعض کے نزدیک ان کا نام عبداللہ تھا بعض کے نزدیک عبدالرحمن تو بہرحال اسلام آوری سے قبل آپ کا نام عبد شمس یا عبد عمر تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا نام عبداللہ یا عبد الرغمان بن سخر دوسی تھا لیکن آپ کی شہرت جو ہے وہ ابو حریرہ کی کنیت سے ہوئی اس کی وجہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی آستی میں بلی اٹھائی ہوئی تھی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا یہ کیا ہے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بلی ہے سن کر ارشاد ہوا اے ابو حریرہ یعنی اے بلی والے حریرہ عربی زبان میں چھوٹی بلی کو کہتے ہیں اس طرح آپ کی کنیت جو تھی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جو نکلا وہ نقش ہو گئے خارے نام بلا دیئے گئے ابو حریرہ مشہور ہو گئے یہاں ایک میں بہت پیارا نقطہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ویسے قرآن پاک میں وَلَا تَنَاوَزُوا بِلْعَلْقَابِ یعنی برے نام سے مت پکارو کسی کو برا نام مت دارے لیکن بظاہر کسی نام میں اس طرح کی بات پائی جائے اور اگر وہ کسی بزرگ کی زبان سے ادا ہو جائے تو وہی فضیلت بن جاتی ہے جیسے اگر ہم کسی کو کہہ دیں اے بلی والے تو شاہد کو لڑائے کر دیں بلی والوں میری تو کپڑے کی دکان ہے کپڑے والوں انہیں مجھے بلی سے تشمیدیں دیں بلی والا کہہ دیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی والا کہہ دیا تو یہ ان کی عظمت کی شہادت ملے اور ان کے لئے مطلب یہ احزاز بن گیا جس سے کہ وہ حضرت سیدنا مولا ایک آئنات مولا مشکل کشا علی المرتضاء کررم اللہ تعالی وجہ الكریم کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو تراب فرمایا گھر تشریب لائے مولا مشکل کشا علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے پوچھا کہا ہے تو سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ نے ارز کی کہ وہ مسجد میں ہوں گے مسجد میں تشریب لیائے تو مٹی پر تشریب فرما تھے مٹی جسم پر لگی ہوئی تھی فرمایا اٹھ اے ابو تراب اے مٹی والے اٹھ تو مولا مشکل کشا فرما تھے مجھے سب سے زیادہ عزیز یہی نام مٹی والے پر اگر ہم کسیوں کہتے ہیں مٹی والے کام مٹی لگے یہ آپ نام سی سے لیا کرو یہ کیا مٹی والے میرا نام اگر پڑ گیا تو مدہ کلیڑا میں ہم اگر کسیوں کہتے ہیں سرکار کی زبان پاک سے نکل گیا تو وہ اعزاز بن گیا کسی کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفینہ کہہ دیا آپ نے سنا ہو گئے نام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ میں سفینہ کہہ دیا سفینہ مشہور ہو گئے نام تو مجھے تو یاد نہیں آپ کو یاد ہو گئے حضرت سفینہ کسی کو ہمار کہہ دیا ہمار کا ترجمہ کرتے ہوئی مدہ نہیں آ رہا جیسے میں ہمار بنے خوتہ گدہ ہم کسی کو کہہ دیا گدہ تو یہ تو واقعی ہے تو غالیب کے طور پر استفادہ رہا گدہ چھپ کر لیکن میرے آقا نے ہمار کہہ دیا اس کے لئے مدہ حساس ہو گیا تو اسی طرح سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے ابو حریرہ کہا تو ان کے لئے عزاز بن گیا اور کوئی کہتا تو یہ صورت پیدا نہ ہوتی اور وہ ابو حریرہ مشہور نہ ہوتی اللہ حریرہ کاش ہمیں بھی آقا اپنا غلام ہی کہہ دیں یہی آرز جو سرخ روح ملے تو جہان کی آبر روح میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں ہم کو قبول ہے ہم تو اپنے آپ کو غلام کہہ رہے ہیں اگر سرکار کہہ دیں کہ اے میرے غلام تو ہماری تو میرا بھی جائے کاش سلو علی الحبید سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحاب سفا میں سے تھے سفا چبو ترے کو کہتے ہیں اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ دکھائے مسجد نبوی شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو سرکار کا حجرہ مقصورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کشتے اطہر کی جانب سبز جالیاں ان سبز جالیوں کے مزید پیچھے ایک چموترہ اب بھی موجود ہے اگرچہ وہ وہ اپنی اصلی حالات پر نہیں ہے اس کی تعمیرات اور اس کی تذعین وغیرہ کی ہوئے مگر جگہ ہوئی ہے وہ چموترہ بھی موجود ہے اللہ ہم سبز جلکا ہے تو چموترہ پر صحابہ اکرام علیہ مردوان جو ہے وہ حضر رہتے تھے فوقارہ محاجرین ان کو کہتے ہیں بلکل یہ نے غریب طبقہ تھا وہ یہی اصحاب سفا بھی کہلاتے ہیں یہ حضرات ہمارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حضر رہتے ہیں جس کام کے لئے حکم ملتا بجالاتے ہیں جب کہیں سرائع یعنی وہ جنگی لشکر روانہ کیے جاتے تو بلا تعمل بے چونو چرا بلا تاخیر حضر ہو جاتے ہیں جب پارغ ہوتے قرآن پاہ حبز کرتے اور سنت نبوی علیہ صحابی الصلاة والسلام سیکھتے ان حضرات کے پاس نہ مکان تھا نہ دنیا بھی ساز و سامان نہ کوئی کاروبار تجارت نہ ان کی شادی نہ ان کے بھال بچے نہ کمبہ قبیلہ غربت کا عالم یہ تھا کہ ان میں سے ستر صحابہ اکرام علیہ مردوان ایسے تھے جن کے پاس تن کوشی کے لیے مکمل لباس بھی نہیں تھا ان پر بھوک کے ایسے سے غلبے ہوتے تھے ابو حریرہ نے فرماتے ہیں کہ میں مجھے بھوک کے اتنا بھوکا رہنا ہوتا تھا کہ بھوک سے میں نڈال ہو کر مزیر لبی شریف میں گیر پڑتا تھا تو صحابہ اکرام انہیں کہ لوگ لوگ میری گردن پر پاؤں رکھ کر گزر دیں آپ گردن پر پاؤں ترس نہیں کھاتے تھے تو ترس کھا کر گری ایسا کیا جاتا ہے نرسل وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مرگی کے مریض ہیں کہ جاتا ہے کہ مرگی کے مریض گردن پاؤں رکھ دیا جائے اور گزر جائے تو اس کا دورہ اس میں افاقہ ہوتا ہے تو اس طرح وہ لوگ میری گردن پاؤں رکھ گزرتے تھے کہ یہ بچارے مرگی سے گر پڑے ہیں حالانکہ مرگی میرے گرنے کا سبب نہ ہوتی دھوک کی وجہ سے نقاحت اور مجھے راوی بھی سید ابو حریر رضی اللہ تو علم بریانیاں کھا کر حاصل نہیں ہوتا مرگی گزائیں بکرے کی بریانیاں اور آج کھانا تھنڈا کیوں گیا یہ کھلکہ بھاسی کیوں لاکر ہم نہیں کھاتے اٹھا چھولے چاو ہم کو نہیں چلتے اور ساری صحاب صفح علیہ مردوان کے ایک سے ایک اس میں کارنا میں سنی رکار علم جنہوں نے بھی حاصل کیا ہمارے حقابر کہ جب ہم تذکر پڑھتے تو حیران رہی تو اور انہی حضرات کی وجہ سے دین کی بقا اور حقیقت میں اسلام جو تھا صحیح معلوم میں ہم تک پہنچا وگرنہ واقعی ہم جسے لوگ خالی فارمولیٹی امتیان پاس کرنا تو پوری خوب تیاری کی رٹہ لگا اور یوں تو کر کے امتیان تو ایک سمجھو کہ کیا کہ رسم ہے ملنہ یہ اندر شٹوڑ ہے جس نے دور حدیث کیا اس کو پاس کرنا ہی کرنا ہے اور یہ مجبور یہ کہ پاس نہیں کریں گے کہ کہ اور سے سند لے لے گا دروازے کھول کے بیٹھیں ویلکم کرنے کے لیے کہ پڑھو کہیں اور سند ہم سے لے جاؤ تاکہ ہماری اصنات کی لسٹ بڑھے ہمیں چندہ زیادہ آئے شاید جس کی جو نیت تو اس انداز نے علم دین کی اہمیت پر بڑی زد لگ سچی واقع اور بیع حقوق ہم لوگ سند کے لئے مرتے خدا کے قسم علم سند سے نہیں باتا علم سے مرتے صحابہ اکرام کے پاس کون سی لکھی سند کی لیکن ان کے علم کا مقابلہ بڑے سے بڑا مجتہید بھی نہیں سکتے انہیں جو مجتہیدین صحابہ اکرام تھے ان کے قوت اشتیاد ان کی صلاحیتوں کا مقابلہ کون کر سکتے براہ راست جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ 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 سلم سے علم حاصل کیا ان کا مقابلہ کون کر سکتے ان کی فضیلت بلکہ ان کے قدموں کی دھول تک اللہ ہمیں علم دین کی حقیقت و اہمیت سمجھنے کی توفیق تھا صلو علیہ حبید صلو اللہ تعالی علیہ محمد اصحاب صفاء کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہتی یعنی کوئی صحابی کبھی فوت ہو جاتے تھی یوں کمی واقع ہو جاتی کوئی سفر پر پشیب لے جاتے تو کمی ہو جاتی اسی طرح تزوج بھی کبھی سبب بن جاتا شادی کر لیتے تو یوں پھر وہ اپنے ان مصروفیات میں لگ جاتے یہ صحابہ اکرام ہوتے تھے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعالیمہ میں آنے والے جن کا شہر میں کوئی شناسہ نہ ہوتا یہ حضرات اہل ستفہ میں شامل ہو جائے کرتے ابھی جو میں حدیث پاک ختم بخاری کے زمن میں سب سے آخری حدیث پاک پڑھ کر آپ کو سنائی اس حدیث پاک کی بڑی اندہ شرح کی ہے حکیم الامت مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الرحمن میں سفحہ 338 پر فرماتے سبحان اللہ کسی پیاری فسیخ و بلیغ زبان ہے اس پیار محبوب صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم کی خفیفتان فقیلتان یعنی بھاری حلقے اس میں متعزاد دہیں یعنی دو وہ وہ چیزیں جو ایک دوسرے کی زد ہوں ان کو کہتے متعزاد دہیں متعزاد دہیں کا اجتماع اس میں لسان و میزان اس میں متناسب یعنی ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والی چیزیں ان کا اجتماع کیونکہ لسان انسانی زبان کو بھی کہتے ہیں اور بر وقت بر وقت تولنے کریتی ہے حبیبتان ورد کرے گا وہ بھی پیارا ہوگا اس کی زبان پیاری ہوگی مزید فرماتے ہیں یہ دو کلے میں رب تعالیٰ کی رب تعالیٰ کی دونوں قسم کی حمدوں کو علی وجہ الکمال جامع ہے عیوب سپاکی کا مکمل بیان سبحان اللہ میں ہے سبحان نمونہ کیونکہ عجمی ہے اس لئے ہم اس بات کو زیادہ سمجھ نہیں سکتے میرے عقا علی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولان شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرغمان میرے عقا صلی اللہ تعالی علی 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 کے پیش نظر دو اشار میں فرماتے ہیں میں نظر تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں میں نظر تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان کسی وہ سخن ہے جسے میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جسے میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جسے کا بیان نہیں وہ بیان ہے جسے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پساحت و بلاغت کے آگے اولین و آخرین کے جتنے بھی پساہاں اور بلاغا ہوئے سب نے قلم توڑ دیئے سب نے اپنی زبانیں بند کر دیئے میرے آقا وہ فصل و بلی اللہ اکبر میرے علاغذرت پر قربان جائیے اتنا پیارا شیر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یہ دونوں ناتیا شیر ہیں خیر عرفے ہم میں تو ہر شیر کو ناتیا شیر بولتے ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کیا جائے جسے استغاثے کی بھی شیر ہوتے جس میں ہم فریاد کرتے ہیں یہ ناتیا شیر ہے صحیح معنوں میں ناتیا شیر ہوتا ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے سرکار کی تعریف حقیقی معنوں میں تعریف اس پہ صادق آتی ہے عرض کرتے ہیں بھرگاہ رسالت میں تیرے آگے جھوم ہے دبیل جیب فساہ ربی کے بڑے بڑے تیرے آگے جھوم ہے دبیل جیب فساہ ربی کے بڑے بڑے کوئی چانے ہوں میں زبان نہیں کوئی چانے ہوں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے ہوں کوئی چانے ہوں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان ہوں صلو علی الحبید صلو علیہ وآلہ وسلم تو میرے حقات میں تو کیا شاہد ہے اس کلام کا پہلا شعر بھی نہ دیا وہ کمال حسین نے حضور ہے وہ کمال حسین نے حضور ہے میرے آقا اس قدر کامل ہیں اس قدر کامل ہیں اکمل ہیں اور کمال ایسا ہے کہ نقص ہونا کویا نقص ہونا تو بڑی بات ہے نقص کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا وہ کمال حسین حضور ہے کہ کمال نقص جہانا ہی یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمرا ہے کہ دھوان نہیں یہ احلادت ہی کا حصہ تھا اسے اشار لکھنا بظاہر بہت آسان ہے لیکن بہت گہرہ ہی بہت ہے آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ پھول یہ تو سب کو معلوم ہے پھول بڑا حسین ہوتا ہے لیکن دنیا کی نعمتیں جو ہیں اس میں زہمتیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں تو دنیا کے حسین گلاب کا پھول سب سے مشہور ہے حسن و جمال میں مثال گلاب کے پھول ہی سے دی جاتی ہے حسن میں کہ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح اس کے موٹ ہے اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا ہے یہ معورات ہے کہ گلاب کا پھول بہت حسین مانا جاتا ہے دیکھ کے لئے اس نعمت کے ساتھ زہمت کاٹے ہیں آپ دیکھ لیں گلاب کا پھول کی شاکھ دیکھیں گے نا وہ شاکھ کاٹے دار ہوتی ہے اگر میری بات کی تصدیق چاہیں تو آپ خود گلاب کا پودہ دیکھ لیں گلاب کے پودے کو بولتے ہیں گلبن گلبن یا گلبن اس کو بولتے ہیں تو اس کو آپ دیکھ لیئے اس میں آپ کو شاکھ میں کانٹیں نظر آئیں لیکن میرے آقا تو ایسے بھول ہیں ایسے بھول ہیں کہ اس میں کانٹا نہیں یہی بھول خار سے دور ہے اور شما یہ بھی بڑی دلی معلوم ہوتی جب جلتی ہے لیکن شما شما اگر یقین نہ ہے نا تو دلکل یہ لیں کہ سفید کپڑا آپ اس کے تھوڑا سا اوپر رکھنے جلے ہیں چند لمحوں کے بعد دیکھیں گے آپ کے سفید کپڑے پر کالا دھبا پڑ جائے یا کاغذ رکھ دیں کالا دھبا پڑ جائے بلکہ ڈیزائننگ کرنے والے بھی اس کو استعمال پہلے تو کرتے تھے اب پتہ نہیں کہ وہ سفید چھت ہوتی نا چونہ لگائیں گے تو اس پر وہ شما سے وہ ڈیزائننگ کرتے تھے شما بہت اچھی لگتی ہے بہت اس کی بہت سارے معاملات میں شہرت اور اس کی مثال دیا تھی لیکن شما جو ہے اس میں دھومے کا عیب موجود ہے کہ اس کا دھومہ عام دھوموں کے مقابلے میں زیادہ کالا ہوتا ہے لیکن میرے آقا شما بز میں رسالت یہ وہ شما ہے جس میں دھومہ نہیں ہے جو کہ عیب ہے لیکن اس میں میرے آقا میں عیب نہیں ہے تو اس لئے یہ وہ شما ہے کہ اس میں دھومہ نہیں ہے اب اس میں دیکھو یہی پھول سار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھومہ نہیں سلو علیہ حبیب سلو علیہ حبیب سلو علیہ حبیب محمد توبو علیہ استغفر اللہ سلو علیہ حبیب سلو علیہ حبیب میرے مٹھے 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 اور پیارے پیارے سلویں بھائیو بخاری شریف کی آخری حدیث میں ذکر اللہ کی ترغیب بھی موجود ہے اور خصوصاً تسبیح و تحمید کا اس میں تذکرہ تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا تسبیح کرنا اور تحمید حمد تسبیح و تحمید کی فضیلت بھی بڑی ہے ایک فضیلت تو میں آپ سب کو بلتا ہوں کہ بس اس کو لکھ لو یاد کر لو آپ کے مزے کوئی مدہ آجائے گا شاہد اب نہیں لکھوگے نہیں یاد کروگے تو پشتا ہوگے شاہد اور آسان اتنی کہ آپ بھی ہاتھوں ہاتھ یاد ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ مجموع الزوائد جلد الدہون صفحہ 119 حدیث نمبر سولہ ہزار نو سو اٹھائیس کو دل کے کانوں سے سنیے کوئی لکھ لیجئے تو میرے بھی لالہ چاہ کے ثباب کامبار لگ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ حضرت سیدنا انشاءاللہ انہوں سے مروی ہے نبی رحمت شفیع امت شاہن شاہ نبوت تعددار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ انشاءاللہ اللہ تعالی اللہ انشاءاللہ 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 نہیں میں آپ کو چند بار اپنے تقرار کرتے ہیں انشاءاللہ 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 وَبِعَمْدِهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللہِ سبحان اللہ العظیم وَبِعَمْدِهِ لَا عَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللہِ سبحان اللہ العظیم وَبِعَمْدِهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللہِ سبحان اللہ العظیم وَبِعَمْدِهِ لَا عَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللہِ سبحان اللہ العظیم و بعمدی ہی لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ العظیم و بعمدی ہی لا حول ولا قوت الا باللہ اب ذرا گہرا سانس لے لیجئے انشاءاللہ اب ایک سانس میں اس کو ہوں تقرار کریں گے اس کی سبحان اللہ العظیم و بعمدی ہی لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ العظیم و بعمدی ہی لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ العظیم و بعمدی ہی لا حول ولا قوت الا باللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعداء آدکہ وفرادکہ یا نور اللہ